آج کی بابرکت شب نور شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جللہ شانہو گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے یا ایوہ الانسان ما غررک بربک الکریم او بھاگے ہوئے انسان او غافل انسان پلٹ کے آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے مجھے بتائیے بھاگنے والوں کو بھی یوں آواز دی جاتی ہے کبھی آپ نے مجرم کا تاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہوگا سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا کبھی یہ انداز محبت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بغاوت کر کے جا رہا ہے مالک کی دہلیر چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں او بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا رب ہوں دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے اللہ حرکتہ کتنا گہرا ربت ہے میرا یا ایہا الانسان او بھاگنے والے انسان وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائک بیٹا گھر چھوڑ جائے وہ تو شاید کسی ہوتل میں برتن مانچ کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے لیکن ماں کے حلق سے نیچے لکمہ نہیں اترتا باپ بیچین ہوتا ہے اخبارات میں ٹیلی ویجن پہ اشتہار چلتے ہیں کہ اس نام کا بیٹا اس طرح کا لباس وضاقتہ یہ کہنے سننے کا انداز یہ ہے اٹھنے بیٹنے کا سٹائل یہ اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر دیں اتنا ہنام دیں گے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ اگر وہ خود پڑ رہا ہو تو وہ واپس آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جب میں کبھی بھی اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے مالک بھی کہہ رہا ہے تو بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیار اب کری میں کچھ نہیں کہے گا وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کی حسے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اتطائبو من الزمب کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طاعت اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مثال کے ساتھ کہ کوئی شخص سہرا کا سفر کر رہا ہو تو راستے میں وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے اس کا سامان اس کے سفر کا سارا توشہ اس کی سواری پہ تھا اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے سواری بھی نہیں ہے وہ دائیں بائیں بھاگا لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی نہیں دیتے اور سہراوں میں سواری کا اور سامانے خرد و نوش کا ختم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ آکے لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری ماں سازو سامان کے پاس کھڑی ہے تو سواری کیا ملی اس کو زندگی مل گئی تو شدت فرحت سے خوشیوں کے حجوم میں اتنا درگ گیا کہ وہ کہنے لگا اللہم آنتا عبدی و آنا ربوکا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا اس نے یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن خوشیاں اتنی تھی جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے وہ کیا کسی نے کہا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکھی کے کہ شراب سیخ پر ڈالی اور بوتل میں کباب تو کہا کہ اللہم آنتا عبدی و آنا ربوکا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب تو خوشیوں کے حجوم میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا درگ گیا تو فرمایا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی جب اس کو اونٹ مل گیا اور زندگی مل گئی تو صحابانے کا حضور بہت خوشی ہوئی فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آگئے اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو تو پھر تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے بلکہ رسول کریم نے اشارت فرمایا آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنا بڑا عزاز ہے تو کہا او بھاگنے والے آجا پلٹ کے اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں ویسے اس کی رحمتیں تو ہر دم ہر لحظہ بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں لیکن یہ رتیں اور یہ موسم جس طرح کا موسم آج آپ کو اور مجھے میسر ہے یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے وہ بدنصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا اور ظلمتوں کا ساتھی رہتا ہے تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی ہیں او جانے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی جنت البقی میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں فرمایا آج لیلہ تو نصف من شابان شابان کی پندرمی رات ہے درمیانی شب ہے اس رات کو اللہ تعالی جللہ شان ہو آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے قبیلہ بنو قلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکرییاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریور تھے تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے شب نور ہے جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا صرف وہ بدنصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں جو سخت کینا پرور ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں قاتل ہیں آدھی شرابی یا بدکار ہیں انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہگار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لئے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانتا ہے اسے محروم نہیں رکھا جاتا بلکہ اللہ سب گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلت نص من شابان شابان کی پندر امی رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں میں اس کو آفیتوں سے نواز دوں ہے کوئی فلان چیز مانگنے والا ہے کوئی فلان چیز مانگنے والا اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر تلو فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے اور بندے اس کے حضور اگر دست طلب داراس کریں اپنی جھولی پھیلائیں تو اللہ تعالی ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے اس امت کو اللہ تعالی نے اس طرح کی راتیں دے کر مغفرت بخشش غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے میرے حضور نے اشارت فرمایا ایک شخص صبحوں سے لے کے زہر تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک کیرات ملتا ہے ایک زہر سے لے کر اثر تک مزدوری کرتا ہے اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک کیرات ملتا ہے اور تیسرا شخص اثر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے اس کو دو کیرات ملتے ہیں جب کے اس کا وقت دونوں سے کم ہے فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا تو حضور علیہ السلام نے فرما کہ اللہ نے ان کے عجر میں تو کمی نہیں کی لیکن مسلمانوں کو زیادہ عجر دے دیا تو یہ اس کی کرم نوازی ہے تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کی حضور عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی دیکھئے لیلت القدر ایک رات ہزار مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالی اس امت کے لئے رکھے ہیں رحمت رب بہانہ می طلب اور یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھلائیں قرآن مجید میں ایک مقام دیکھئے کتنا دلاویز ہے فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کہ کیا کرے گا اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ جھولی پھیلاؤ اس سے خیرات اور رحمت مانگو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے تو وہ بندوں کو بخشنے پہ بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہان تلاش کرتی اللہ اکبر اور دوسری جانب اس کے بندے اس کے مملوک اس کی مخلوق اور مخلوق کی گناہ گار اور نیکو کار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے معافی مانگنا اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے آگ ہوا مٹی پانی یہ ان چار چیزوں کا مرکب ہے اس کے جو اناثر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اسرار کرنا آڑ جانا زد کرنا توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کی حضور پیش کرے لیکن اس کے اندر جو شعر رکھی گئی ہے اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع کرے تو جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکو کار ہو گئے حضرت سید نعمر رضی اللہ تعالی بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جلال دیت نیت ہوتا تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے کہر سے بچالے میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا اتنے میں حضرت عمر سر پہ 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 گئے اور گرچ کر کڑک کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے اب تھی تو شراب لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے تو حضرت عمر نے کہا نکال جب نکالا تو شراب نہیں تھی واقع سرکہ بن چکا تھا تو جب اللہ کی حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نام آمال پڑ تو وہ نام آمال پڑ لگ جائے گا تو نام آمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ سے حیاء کرتے ہوئے شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑتا رہے گا جب وہ سارے گناہ پڑ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالی اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں پڑے ہی نہیں حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑیں دیکھ لے تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے پڑے گناہ رہتے جو میں نے پڑے ہی نہیں تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ اکبر میرے اور آپ کے قو مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص سہرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو بان دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماہ سازو سامان کے ساتھ غائب ہے اب سہرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دھوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا جن لوگوں نے سہرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی کئی سو میل تک انسانی آبادی ہی نہیں اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا اونٹ بھی غائب ہو گیا توشہ بھی ساتھی چلا گیا تو اب ظاہر ہے سیدھی سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گمہ تھا ماہ سازو سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے تو سہرہ میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے تو وہ اتنا خوش ہوا وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی بلکہ مسررتوں کے حجوم میں درگ گیا اور کہنے کیا لگا اللہم انت عبدی وانا ربکا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن مسررتوں کا حجوم ہی اتنا تھا خوشیوں کا حجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب کہنا یہ تھا اللہم انت رب وانا عبد کا لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن خوشیوں کے حجوم میں وہ کہتا حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا اور خوشیوں کے حجوم میں اسے یہ بھی پتا نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے تو صحابہ نے حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جس طرح اس کو گمہ ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے گناہوں سے معافی یہ چاہتا نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب دوں وہ خود آگ میں چھلانگے لگائیں تو اس کی مرضی اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں معافی مانگ لی جائے تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی او جانے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے لیکن تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ تیرا خالق ہے کتنا گوڑا ربط ہے کتنا گوڑا رشتہ ہے کہ وہ تیرا خالق ہے ماں بیٹے کے ساتھ جو پیار کرتی ہے دنیا کے کسی ترازو پہ تولہ نہیں جا سکتا ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف اور ماں کا پیار ایک طرف ایک شاعر نے ماں کے پیار کو اپنے لہجے میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ مدد ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے میں بڑا بھی ہو گیا ہوں میری ماں اسی وسواس میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا تو بیٹے کے لیے یہ امٹ تی ہوئی محبت ہیں یہ پیار کے جذبات بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج بازار جائیں تو کوئی شیئے خالص نہیں ملتی ماں کا پیار آج بھی سچا ہے سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ لہجے میں وہ گداز وہ نرمی وہ محبت رکھی ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اس کو کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑھیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑھنے والو بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں کن کن مراحل سے گزرتی ہیں اچھا میں پوچھتا ہوں ماں کو بیٹے سے اتنا پیار کیوں ہے تو اس کا ایک جواب ہے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے میں اس پہ اپنی گفتگو کو ختم بھی کر دو تو آپ ناراض دی ہوں گے یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ماں کو اتنا پیار اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ خالق کا کہا اس نے پیدا کیا ہے تجھے دیکھ کتنا بڑا رشتہ ہے تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤ تجھے کہیں نہیں ملے گی آجائے باپس پلٹ کے تو جب خالق کی دہلیر چھوڑ کے بندہ بھاگا تو اس کی رحمتیں پکارتی ہیں او بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اللہ رب تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہ روے نازل ہی نہیں کار ما آخر شد آخر زم کار نشد مشت خاک ما غبار کوچ یار نشد جی چاند اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لما جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لما نظر گرم دی چات مکے نائے بات مکے نائے رات مکے مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کہ سہر ہو گئے